بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد بلال سسٹی فرام ٹانگ کے پی کے پاکستان آج ہم کیمیسٹری کا ایک ایمپارٹن ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے پرسنٹیج کمپوزیشن پرسنٹیج کمپوزیشن کو ماس پرسنٹ آف ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس ٹاپک میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک فارمولا دیا جائے گا اور اس میں آپ سے پرسنٹیج پوچھی جائے گی کسی بھی ایلیمنٹ کی پرسنٹیج وہ پوچھ سکتا ہے اس میں نومیریکل پیسچن بھی آ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں میں اس لیکچر میں آپ کو ساتھ پیسچن حل کر کے دکھاؤں گا جن میں مختلف پیسچن ہوں گے ڈیفیکلڈ بھی ہوں گے اور آسان بھی ہوں گے آپ خود ڈیسائیڈ کرے پیپر میں جو بھی کوسچن آ جائے آپ اسی سے ریلیٹڈ وہ طریقہ آپ نہ سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ٹاپک میں فار ایک زمپل ہمیں ایک ایسٹوو والا کمپاؤنڈ دیا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ پرسنٹیج آف ہائیڈروجن بتاؤ اور پرسنٹیج آف اکسیجن بتاؤ یا صرف ایک ایلیمنٹ کی بھی پرسنٹیج پوچھ سکتا ہے اسی طرح اگر ہمیں گلوکوز کا مالیکیول دیا ہے جو فارمولا ہے c6h12o6 اس میں ہمسے کاربن کی بھی پرسنٹیج پوچھ سکتا ہے ہمسے ہائیڈروجن کی بھی پرسنٹیج پوچھ سکتا ہے اور ہمسے ایکسیجن کی بھی پرسنٹیج پوچھ سکتا ہے اسی طرح جب ہم ایمونیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں نائٹروجن کی پرسنٹیج پوچھ سکتا ہے یا ہیڈروجن کی اسی طرح پی سی ایل فائیو میں ہم سے فاس فورس کی پرسنٹیج پوچھ سکتا ہے یا ہم سے کلورین کی پرسنٹیج پوچھ سکتا ہے تو دیکھیں یہ جتنے بھی پرسنٹیج میں پوچھنے والے جو پیسٹن ہوتے ہیں اس کے لئے ہم دو فارمولے استعمال کرتے ہیں فارمولا نمبر ون جو ہے وہ ہے ماس پرسنٹ آف این ایلیمنٹ is equal to ماس آف این ایلیمنٹ divided by ماس آف ایکمپاؤنڈ ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ یہ بہت سیمپل فارمولا ہے فار ایکزمپل آپ کو ایک کمپاؤنڈ دیا جاتا ہے آپ اس میں کسی ایک ایلیمنٹ کا ماس divided by اس پورے کمپاؤنڈ کا ماس اور اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کر دے تو آپ کے پاس پرسنٹیج جاتی ہے اس سے بہت کم کسٹن حل ہوتے ہیں دوسرا جو فارمولا ہے وہ ایمپارٹنڈ ہے اور وہ فارمولا کیا ہے اس کے لئے آپ کو فار ایک کمپاؤنڈ دیا جاتا ہے اے وائی بی زیڈ اے اور بی جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں اور وائی اور زیڈ ان کے ایٹمز کی تعداد ہے تو اس کے لئے پھر ہم فارمولا ڈیزائن کرتے ہیں فارمولا کیا ہوگا ماس پرسنٹ آف اے ایلیمنٹ اگر آپ نے اے ایلیمنٹ کا ماس پرسنٹ معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے فارمولا کیا ہوگا ایٹامیک ماس آف اے ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹمز آف اے مطلب اے کا جو ایٹامیک ماس ہے جو ہمیں پرائیڈکٹیبل سے مل جاتا ہے اور اس کی تعداد اس فارمولے میں کتنے ہیں اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے ڈیوائیڈ بائی نیچے آپ نے مالیکیولر ماس لکھنا ہے مطلب پورے مالیکیول کا ماس لکھنا ہے اب یہاں چونکہ ہمارے پاس مالیکیول اے بھی ہے اور بی بھی ہے تو اے کا ایٹامیک ماس ملٹیپلائی بائی اس کے ایٹمز نمبر آف ایٹمز آف اے اور بی کا ایٹامیک ماس ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹمز آف بی ان دونوں کو کیا کر لیں گے کلکولیٹ کریں گے اور دونوں کو سم کریں گے آخر میں اس کو ہنڈڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی اگر بی کا پرسنٹیج ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اوپر ہم نے لکھنا ہوگا ایٹامیک ماس آف بی ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹمز آف بی اور جو ڈیوائیڈڈ بائی ہم کریں گے اس میں ہم کیا لکھیں گے نیچے نیچے آپ پھر سے وہی مالیکیولر ماس لکھیں گے مالیکیولر ماس لکھنے کا طریقہ یہ ہے ایٹامیک ماس آف اے ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹمز آف اے اس کو بریکٹ میں بند کر دیں پلس لگا دیں اور پھر بریکٹ سٹارٹ کریں میں جو کہ پرسنٹیج کمپوزیشن کا کنسیپٹ اس میں کیا ہوگا آپ کو صرف فارمولا لکھنا آنا چاہیے یہ جو میں آپ کو فارمولے بتا رہا ہوں آگے میں اس سے قویسٹن حل کرنے والا ہوں تو آپ کو صرف یہ آنا چاہیے کہ آپ فارمولا کیسے لکھیں گے تو دیکھیں اگر ہمارے پاس ایم سی کیوز آ گیا ایم سی کیوز نمبر ون جو ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ دمالیکیولر فارمولا مطلب کہ نکوٹین کا ہمیں فارمولا دیا گیا ہے اور اس میں پوچھ رہا ہے کہ اس میں نائٹروجن کی پرسنٹیج کتنی ہوگی کاربن کی بھی پوچھ سکتا ہے ہیڈروجن کی بھی لیکن چونکہ ایم سی کیوز ہے تو ایم سی کیوز میں اس میں نائٹروجن کا پوچھا ہے تو ہم کیا کریں گے اے بی سی اور ڈی چار آپشن دیئے ہیں چار آپشن میں کوئی ایک آپشن سیلیکٹ کریں گے لیکن اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس قویسن کو حل کرنا ہوگا میں نے آپ کو جو دوسرا فارمولا بتایا ہے وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے اور اس سے بہت سارے قویسن حل ہو جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے ہم اگر نائٹروجن کی پرسنٹیج نکالیں گے یہاں سے تو کیسے نکالیں گے دیکھیں ماس پرسنٹ آف نائٹروجن ایلیمنٹ یہ لکھیں گے اور اس کے بعد is equal to اب اوپر کیا لکھنا ہے اوپر آپ نے لکھنا ہے ایٹامیک ماس آف نائٹروجن ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹم آف نائٹروجن اگر وہ کاربن کا پوچھتا تو ہم اوپر لکھتے ایٹامیک ماس آف کاربن ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹم آف کاربن اگر وہ ہیڈروجن کا پوچھتا تو ہم اسی طرح ہیڈروجن کے لئے لکھتے ہیں لیکن ابھی چونکہ وہ نائٹروجن کا پوچھ رہا ہے تو نائٹروجن کے لئے لکھیں گے ایٹامیک ماس آف نائٹروجن ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹم آف نائٹروجن اور اس کو ڈیوائیٹ کریں گے کس کے ساتھ پورے مالیکیول کے ماس کے ساتھ پورے مالیکیول کا ماس کیسے کالکولیٹ کیا جاتا ہے چونکہ پورے مالیکیول میں کاربن بھی ہے اور ہائیڈروجن بھی ہے اور نائٹروجن بھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایٹامیک ماس آف کاربن ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹم آف کاربن اس کو بریکٹ میں بند کر دیں پھر پلس لگا دیں پ بیٹم بلک گson پھر بریکٹ بند کر دیں پھر پلس لگائیں پھر بریکٹان کریں اور اس میں لگے اٹامک مش آف نائٹروجن ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹمز آف نائٹ ڈروجن تو اسی طرح سب کو ملا کہ یہ مالیکیولر ماس بن جائے گا اور ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈرٹ سے اب وہ مش آف نائٹروجن پوچھ رہے تو لگہ تو مس میں اٹ ایٹروجنی ایلیمنٹ ایز اکول ٹو اوپر میں لکھا ہے soften ín 14 Rakete Nights جو فارمولا ہے اس میں نائٹریجن کے ایٹم کتنے ہیں دو ہیں ہم نے دو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے کس کے ساتھ ایٹامیک ماس آف کاربن ملٹیپلائی 量 آف کاربن ایٹامیک آف کاربن 12 ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر رہا ہے 10 سے 10 کے آف کاربن برکہڈ میں بند کر دیا پھرپلس لگا دیا پھر ایٹامیک ماس آف ایڈروجن ون ہوتا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے فورٹین تو ہم نے فورٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے پھر بریکٹ ون کر دیا پھر پلس لگا دیا اور پھر سے فورٹین لکھا ہے فورٹین کیا ہے نائٹروجن کا ایٹامیک مانس اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا ہے ٹو سے اور آخر میں یہ جب ٹوٹل کلکولیٹ کریں گے تو نیچے مالیکیولر مانس آ جائے گا پھر ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو مانس آف نائٹروجن ایڈیمنٹ کیا ہے اوپر آ گیا ہے ٹوٹین ملٹیپلائی پائی ٹو سے ٹوٹی ایٹ اور نیچے ٹو ملٹیپلائی بائی ٹین سے możemy 1 il p اور ٹوٹین ملٹیپلائی بائی ٹو سے ٹوٹی ایٹ پھر ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اب اوپر تو ٹوٹی ایٹ ہیں نیچے آ گیا ٹوٹی ایٹ نیچے سب کو جب میں نے پلس کیا تو اس کا آنسر آیا ہے 162 100 کے ساتھ پھر ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 17.3% تو یہاں سے ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے اور کونسا آپشن ٹھیک تھا وہ جو پہلے قویسٹن دیا تھا اس میں سی آپشن 17.3% تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیکوٹین جو فارمولا ہے اس میں نائٹروجن کی پرسنٹیج 17.3 مطلب 17.3% ہے اسی طرح دوسرے MCQ's کی طرف چلتے ہیں دوسرا پیسٹن آئے گا کیسے آئے گا اس میں لکھا ہوگا What is the mass percent of oxygen in magnesium oxide What is the mass percent of oxygen Oxygen کا mass percent بتائیں کس میں? Magnesium oxide میں دیکھیں oxygen کا mass percent ہر کمپاؤنڈ میں الگ الگ ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں magnesium oxide ہے تو اس کے لئے ہم نے calculate کرنا ہے کیا کرنا ہوگا چار option دیئے ہیں حل کرتے ہیں ہمارے پاس فارمولا ہے فارمولا ایک ہتھیار کی طرح ہوتا ہے اور آپ نے وہ ہتھیار استعمال کرنا ہے mass percent of oxygen element is equal to mass percent معلوم کرنا ہے اوپر لکھنا ہوگا atomic mass of oxygen multiply by number of atoms of oxygen اور نیچے لکھنا ہوگا atomic mass of magnesium multiply by number of atoms of magnesium اور break out میں بند کرنیں گے پھر پلس کریں گے پھر کس کے ساتھ پلس کریں گے atomic mass of oxygen multiply by number of atoms of oxygen تو نیچے جو میں نے calculation کی ہے اس سے molecular mass آ جائے گا اور اوپر جو ہے وہ ایک oxygen کا صرف لکھا ہوا ہے چونکہ mass percent اس نے oxygen کا پوچھا تھا ہنڈیڈ کے ساتھ ہم multiply کریں گے تو mass percent of oxygen element جو ہے وہ کتنا آتا ہے اوپر میں نے لکھا ہے 16 multiply by 1 16 multiply by 1 کیوں لکھا ہے oxygen کا atomic mass 16 ہے اور اس کو multiply کیا ہے 1 سے کیونکہ magnesium oxide میں oxygen کی تعداد صرف ایک ہے divide کیا ہے 24 multiply by 1 سے 24 کیا ہے atomic mass of magnesium اور 1 اس کی تعداد اسی طرح پھر پلس لگا دیا پھر 16 atomic mass of oxygen ہے اور 1 کیا ہے number of atom of oxygen calculate کریں گے تو اس سے آ جائے گا اوپر 16 اور نیچے آ جائے گا 24 پلس 16 multiply پھر 100 سے کریں گے پہلے یہ 16 اوپر آیا ہے نیچے 40 آ گیا ہے 40 کیا سے آیا ہے 24 کو 16 کے ساتھ پلس کیا ہے simple calculation ہے آپ mathematics اگر توڑی بہت جانتے ہو تو اس کو حل کر سکتے ہو تو آخر میں جو ہم نے 100 کے ساتھ multiply کر دیا تو answer آ گیا ہمارے پاس 40% تو کونسا option ٹھیک تھا mcqs میں جو b option تھا وہ 40% تھا تو وہ ٹھیک تھا تو یہ فارمولا جو ہے اس کو لکھنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے تیسرے question کی طرف چلتے ہیں تیسرے question ذرا دیکھیں اس میں کیا ہوگا mcqs ہے نمبر تین compound contain 14% hydrogen by mass یہ سوال وہ باقی سوالوں سے تھوڑا سا مختلف ہے اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ hydrogen کا mass جو ہے وہ 14% ہے ایک compound میں compound ہمیں نہیں بتایا لیکن آخر میں لکھا ہے what is the empirical formula for this compound اس کا formula کیا ہوگا تو یا تو ch اب دیکھنا ہے کہ ch میں کیا hydrogen کا mass percent 14 ہے یا پھر دیا ہے ch2 تو ch2 میں کیا hydrogen کا mass percent 14 ہے یا پھر دیا ہے ch3 تو ch3 میں hydrogen کا mass percent 14 ہے یا پھر ch4 ہے ch4 میں mass percent of hydrogen 14% ہے ہو سکتا ہے چاروں میں کوئی ایک option ٹھیک ہو ہم نے کیا کرنا ہے formula لگانا ہے mass percent of hydrogen element is equal to ہم نے hydrogen کا mass percent چونکہ ہمیں دیا گیا ہے is equal to atomic mass of hydrogen multiply by number of atoms of hydrogen اور نیچے آپ نے molecular mass کے لئے جو طریقہ میں نے لکھا ہے carbon کا بھی لکھنا ہے اور hydrogen کا بھی لکھنا ہے اور 100 کے ساتھ multiply کرنا ہے mass percent of hydrogen ہمیں دیا ہے 14% تو ہم نے اس کو 14% left side پہ لکھ دیا ہے اور اوپر کیا لکھا ہے atomic mass of hydrogen ہمیں پتا ہے کہ 1 ہوتا ہے لیکن ہمیں hydrogen کی تعداد پتا نہیں ہے چاروں option میں hydrogen کی تعداد مختلف ہے تو میں نے وہاں لکھا ہوا ہے n n کیوں لکھا ہے n is the number of hydrogen atom اور ہم نے معلوم کرنا ہے hydrogen کے atoms کتنے ہیں a option t کے b c یا d کونسا option t کے اور نیچے لکھا ہے 12 multiply by 1 12 کیا ہے carbon کا atomic mass multiply by 1 carbon کی تعداد ایک ہے چاروں option میں اور پھر لکھا ہے plus 1 multiply by n 1 کیا ہے atomic mass of hydrogen اور number of hydrogen atom ہمیں پھر سے معلوم نہیں ہے تو ہم نے n لکھنا ہے multiply کر دیں گے 100 سے اس کو calculate کریں 14% is equal to 1 multiply by n سے n آ جائے گا نیچے 12 multiply by 1 سے 12 آ جائے گا اور 1 multiply n سے n آ جائے گا اور پھر 100 کے ساتھ ہم multiply کریں گے اب کیا کریں اب ہم 100 کو right side سے left side پہ لاتے ہیں right side پہ وہ multiply ہو رہا ہے تو left side پہ وہ divide ہو جائے گا تو 14 divided by 100 is equal to n divided by 12 plus n اب کیا کریں cross multiplication کر لیتے ہیں cross multiplication سے ہم نے n کی value نکالنی ہے تو cross multiplication جب کرتے ہیں تو 14 کو 12 سے بھی multiply کریں گے 14 کو ہم n سے بھی multiply کریں گے 12 سے multiply کرنا ہے اور n سے multiply کرنا ہے اور اس طرف جو 100 ہے وہ دوسرے سیٹ پہ جب چلا جائے گا تو n کے ساتھ multiply ہو جائے گا اسی طرح 14 multiply by 12 سے 168 آتا ہے 14 multiply by n سے 14 n آتا ہے اور 100 multiply by n سے 100 n آتا ہے 168 کو یہیں پہ چھوڑ دیں 14 n دوسری سیٹ پہ چلا جائے گا تو 100 n minus 14 n چونکہ plus تھا اب اس طرف minus ہو جائے گا n سے 14 n minus کرنا ہے تو answer آتا ہے 86 n اور 86 n سے پھر کیا کرنا ہے n اُدھر ہی چھوڑ دینا ہے 86 کو left side پہ لے آئیں اور وہاں divide کر دیں 168 نیچے 86 آ جائے گا تو اس کا جو answer آتا ہے 1.9 approximately 2 تو n کی value 2 آ رہی ہے اوپر جو ہمیں question دیا تھا اس میں b option ایسا ہے جس میں hydrogen کی تعداد 2 ہے تو اس کا جو answer ہے وہ ہے ch2 اسی طرح اگلا question آپ دیکھیں اگلا question کیا ہے اگلا question یہ ہے کہ ایک oxide دیا گیا ہے iron کا اور اس میں لکھا ہے fe2on اس کا مطلب oxygen کے number of atoms ہمیں معلوم نہیں ہے iron کے number of atoms ہمیں معلوم ہے تو وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ اس میں جو iron ہے وہ 70% ہے مطلب باقی 30% کیا ہے oxygen ہے لیکن اس نے ہمیں ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹمز آف آئرن اور درمیان میں پلس لگا دیں گے پھر لکھیں گے اٹامیک ماس آف اکسیجن ملٹیپلائی بائی نمبر آف ایٹم آف اکسیجن اور آخر میں ملٹیپلائی بائی ہنڈریڈ اب ماس پرسنٹ آف آئرن ہمیں دیا تھا سیونٹی پرسنٹ تو ہم نے سیونٹی پرسنٹ لکھ دیا ہے اور اٹامیک ماس آف آئرن ففٹی سکس ہوتا ہے تو ففٹی سکس لکھ دیا ہے نمبر آف ایٹمز آف آئرن ج کی تعداد دو ہے اور پھر پلس لگا دیا پھر لگا دیا ہے سکسٹین ملٹیپلائی بائی این سکسٹین تو اکسیجن کا ایٹام ایک ماس ہے نمبر آف ایٹم اس کے معلوم نہیں ہے تو وہ ہم سے نمبر آف ایٹم کا پوچھ رہے کہ اکسیجن کے کتنے ایٹم ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہے اکسیجن کے ایٹم معلوم کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ این کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے کیسے کریں گے پہلے تو اس کو سیمپل کالکولیشن کرے سیونٹی پرسنٹ آگیا اور پھر پلس لگا دیا سکسٹین ملٹیپلائی بائی نسے سکسٹین این آگیا ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اب اس ہنڈرڈڈ کو جب ہم لیفٹ سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اگر ملٹیپلیکیشن ہے تو اس طرف ڈیوائڈ ہو جائے گا اور اگر ڈیوائڈ ہے تو اس طرف ملٹیپلائی ہو جائے گا چونکہ multiply تھا تو divide کر دے 17 divided by 100 is equal to 112 divided by 112 plus 16n اب cross multiplication سے ہم n کی value نکال سکتے ہیں 70 کے ساتھ 112 بھی multiply کر رہے اور 70 کے ساتھ 16n بھی multiply کر رہے اور دوسری طرف 100 کے ساتھ 112 multiply کر دیں تو اسی سے ہمارے پاس آ جاتا ہے 70 70 multiply by 70 multiply by 112 جو ہے اس سے آ جاتا ہے 7840 اور 70 multiply by 16n سے آتا ہے 11220n is equal to 100 multiply by 112 سے کیا آتا ہے 11200 اب کیا ہوگا اب ہم نے calculation کرنی ہے چونکہ 11210 جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے left side پہ 7840 right side پہ آ گیا ہے تو minus کر دیا ہے کیوں minus کر دیا ہے اس طرف plus تا دوسری طرف وہ minus ہو جائے گا اب 11210n is equal to 3360 3360 اب n کی value کیسے calculate کریں گے یہاں سے 1120 ہٹائیں گے دوسری طرف لے جائیں گے یہاں چونکہ multiply ہو رہا تھا دوسری طرف divide ہو جائے گا divide کرنے کے بعد n کی value آ جاتی ہے 3 اور ہمارے پاس جو اکسیجن کے ایٹمز کی تعداد ہے وہ 3 ہے اسی لئے وہ جو فارمولا دیا تھا سوال میں iron oxide کا وہ تھا fe2o3 اکسیجن کے ایٹمز اس نے پوچھے تھے اب mcq's number 5 کو دیکھتے ہیں compound has formula z co3 and contain 48% mass of oxygen وہ کہہ رہا ہے کہ ایک فارمولا ہے z co3 جس میں اکسیجن کا mass percent کیا ہے 48% ہے یہ z کیا چیز ہے اس کا atomic mass ذرا بتائیں اور یہ کس element کو represent کر رہا ہے چاروں option میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو حل کرنا ہے حل کرنے کے لئے ہم نے پھر سے وہی فارمولا لگانا ہے چونکہ اکسیجن کا mass percent پہلے سے دیا ہے تو ہم لکھیں گے mass percent of oxygen element is equal to اوپر بھی oxygen لکھیں گے اگر mass percent of oxygen element ہے تو is equal to کے بعد اوپر کیا لکھیں گے atomic mass of oxygen multiply by number of atom of oxygen اور divided by divided by کس سے کریں گے پورے molecule کا mass molecule کے mass میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں atomic mass of z ہوتا ہے multiply by number of atom of z پھر plus لگائیں گے atomic mass of carbon multiply by number of atoms of carbon پھر plus کریں گے atomic mass of oxygen multiply by number of atom of oxygen اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے atomic mass of z معلوم کرنا ہے چونکہ z ہمیں معلوم نہیں ہے اس لئے اب کیا کرنا ہے دیکھیں mass percent of oxygen element 48 percent میں نے لگا دیا ہے atomic mass of oxygen کو اس کے atoms کے ساتھ multiply کر دے تو 16 multiply by 3 divided by z کا atomic mass ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس لئے وہ z لگ دیا ہے اور اس کے number of atom کتنے ہیں one one کے ساتھ multiply کر دے اسی طرح atomic mass of carbon multiply by number of atom of carbon مطلب 12 multiply by 1 atomic mass of oxygen multiply by number of atoms of oxygen مطلب 16 multiply by 3 اس کو calculate کریں تو اوپر 16 multiply by 3 سے 48 آ جاتا ہے اور نیچے z اسی طرح z رہے گا one کے ساتھ multiply ہونے کے بعد 12 کو one کے ساتھ multiply کر دیا تو 12 آ گیا 16 کو 3 کے ساتھ multiply کر دیا تو 48 آ گیا multiply کریں گے ہنڈیڈ کے ساتھ simple calculation ہے 100 کو اگر left side پہ لائیں گے تو پھر سے divide کریں گے تو divide کرنے کے بعد 48 divided by 100 آ جائے گا اور دوسری طرف 48 اوپر رہے گا نیچے وہی z وہی 12 وہی 48 cross multiplication سے ہم z کی value نکال سکتے ہیں 48 کے ساتھ z multiply ہو جائے گا 48 کے ساتھ 12 multiply ہو جائے گا 48 کے ساتھ 18 multiply ہو جائے گا جبکہ 100 جو نیچے لکا ہوا تھا وہ right side پہ 48 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو calculation دیکھیں ذرا اب 48 z کو multiply کرنے سے 48 z آتا ہے 48 multiply by 12 سے 576 آتا ہے 48 multiply by 48 سے 2304 آتا ہے اور is equal to کے بعد 48 multiply by 100 سے 48 00 آتا ہے اب دو values پلس ہو سکتی ہیں 576 اور 2304 پلس کریں تو answer آتا ہے 2880 48 z plus 2880 is equal to 4800 اب کیا کرنا ہے z والی value کو چھوڑ دینا ہے اور 2880 جو ہے وہ right side پہ چلا جائے گا plus تھا تو minus ہو جائے گا minus کرنے کے بعد ہمارے پاس بچتا ہے 48 z is equal to 19 20 اور z کی value اگر نکالیں گے تو 48 multiply ہو رہا z کے ساتھ دوسری طرف چلا جائے گا تو divide ہو جائے گا divide ہونے کے بعد 19 20 divided by 48 is equal to z آئے گا z کی value ہمارے پاس آگئی 40 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ atomic mass of z جو تھا وہ 40 تھا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس element کا atomic mass 40 ہے calcium کا تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جو option تھا وہ کونسا option ٹھیک تھا c option جس میں 40 اور calcium لکا ہوا تھا مطلب کہ atomic mass اس کا 40 ہے اور سیمبل اس کا calcium ہے اسی طرح اگلا جو question ہے وہ ہے question number 6 اس میں کیا دیا ہے یہ تھوڑا سا difficult بھی ہے اور باقیوں سے مختلف question بھی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں sodium sulfate ڈاٹ ڈ ایچ ٹو اس نے ایک فارمولا دیا ہے اس میں n معلوم نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ sodium sulfate اور اس کے ساتھ water کے molecule تو ہیں اس کو water of crystallization کہا جاتا ہے لیکن اس کی value کتنی ہے وہ معلوم نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے وہ آگے کچھ data دے رہا ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے 50% of ڈ ایچ ٹو sodium sulfate اور 50% water لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اب n کی value نکالنی ہے تو 4 ہو سکتی ہے 5 6 یا 8 4 option ہے حل کیسے کریں گے دیکھیں اس کا فرمولا توڑا سا دوسروں سے مختلف ہے آپ نے لکھنا ہے mass percent of h2o compound is equal to مطلب water کا جو mass percent ہے وہ نکال لینا ہے کیسے نکال نکال دیکھیں mass of water multiply by number of molecule of water اور نیچے کیا لکھنا ہے نیچے سب کا atomic mass جیسا کہ ہم پورے molecule اور mass لکھتے ہیں اسی طرح سب کا molecule اور mass نیچے لکھیں گے atomic mass of sodium multiply by number of sodium ہو گیا پلس کریں atomic mass of sulfur multiply by number of sulfur یہ بھی ہو گیا اس کے بعد atomic mass of oxygen multiply by number of oxygen یہ ہو گیا پھر پلس کریں گے کس کے ساتھ atomic mass یا molecular mass of water multiply by number of molecules of water number of molecules of water ہمیں معلوم نہیں ہے calculate کریں دیکھیں mass percent of water compound کتنا دیا 50% دیا अब 50% अगर उस ने water بتایا है question में तो हमने लिखना है उसको right side पे क्या लिखे 18 multiply by N 18 mass of water था N number of molecules of water जो के मालूम सब्सक्राइब नहीं है नीचे क्या लिका है ट्वेंटी मल्टिप्लाइब सीजन के एटम्स की तादाद चार है इसी तरह 18 multiply by N 18 is the molecular mass of water but what is N again N is the number of molecules हमें मालूम नहीं है मालूम करना है N को multiply करेंगे 100 से formula वही है जो पहले लिखा था बहुत ही important formula है लिखने का तरीका आपको आना चाहिए अब देखेंगे इसको calculate करते हैं तो उपर की value आजाती है 18 N 18 को जब N के साथ multiply करते हैं नीचे 23 multiply by 2 से 46 32 multiply by 1 से 32 16 multiply by 4 से 64 और 18 multiply by N से 18 N cross multiply करें तो 50 के साथ multiply होगा 46 50 के साथ multiply होगा 32 50 के साथ multiply होगा 64 50 के साथ multiply होगा 18 N और दूसरी तरफ 18 N के साथ multiply होगा left side वाला 100 तो calculate करें देखें 50 multiply by 46 से आता है 2300 50 multiply by 32 से आता है 1600 50 multiply by 64 से आता है 32 100 और 50 multiply by 18 N से आता है 9900 N Is equal to के बाद क्या लिखना है 18 N जब 100 के साथ multiply होता है तो 1800 N आ जाता है अब देखें left side पे जो चीज़े plus हो सकती है उसको plus करें तो जब plus किया है 2300 को 1600 को और 3200 को जब plus कर दिया है तो 7100 आ रहा है जबके 900 N उसी तरह है Is equal to के बाद 1800 N है 7100 को यहीं पे चोड़ दें 900 N को right side पे ले जाए क्यों? उदर भी N वाली value है इदर भी N है तो N वाली value N से minus हो जाएगी जैसा के मैंने आपको दिया है अब minus करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 7100 is equal to 900 N N को वही पे चोड़ दे 900 को left side पे ले आए तो 7100 divided by 900 आ जाएगा इस से आंसर आता है 7.8 approximately equal to 8 तो जब approximately equal to 8 आता है इसका मतलब value of N is 8 hence formula of compound is sodium sulfate dot 8 h2o N का पूछाता N बता दिया है कि 8 water molecule है तो कौन सा option तीक है option number D इसी तरह अगला चो question है वो interesting भी है और अक्सर ऐसे MCQs इटा में भी आते हैं decade में आते हैं या G में G advance में भी आते हैं तो इस MCQs को जड़ा देके वो कह रहा है the percentage of carbon in glucose is equal to the percentage of carbon in dash मतलब यह कि glucose में कार्बन की जो परसंटेज होती है उतनी ही परसंटेज दिये गए चार आप्शनों में किस molecule के अंदर होगी कार्बन की कार्बन की परसंटेज जो ग्लुकोज में है उतनी ही परसंटेज किस compound में कार्बन की होगी तो यहाँ एक बात जरूरी है उसको सीखें जब भी दो compound का empirical formula same होता है तो इसका मतलब उसमें जो elements की percentage होती है वो भी same होती है तो आपने क्या करना है सबका empirical formula निकाल दे तो देखें empirical formula glucose क्या है C1H2O1 जब आप उसको simplest hold ratio में लाते हैं CH4 का molecular formula CH4 है और उसका empirical formula भी CH4 है इसी तरह empirical formula of ascetic acid जो दिया है उसका empirical formula C1H2O1 बनता है और empirical formula of sugar sacrose जो है उसका भी बनता है C12H22O11 मतलब उसका molecular formula और empirical formula same है अब ज़रा देखें glucose का empirical formula C1H2O1 और option C मतलब ascetic acid उसका भी empirical formula है C1H2O1 इसका मतलब दोनों compound का empirical formula same है अगर दोनों compound का empirical formula same है इसका मतलब दोनों के अंदर तमाम elements की percentage क्या है same है तो option हमारा कुन सा ठीक हुआ option C ascetic acid ascetic acid में जो carbon की percentage होती है glucose में भी exactly इतनी ही होती है क्यों दोनों का empirical formula same है empirical formula of glucose and option C is same so the percentage of carbon in glucose and option C will be same that is the answer मैं इसी तरह कोशिश करूँगा कि आपको first year के तमाम topic समझाओं उसके बाद पिर second year की तरफ जाएंगे इंशालला और M decade वाले series भी हम शुरू करेंगे अगर आपको किसी भी question की समझ ना आई हो या उसके help करने का तरीका ना आया हो तो आप क्या करें comment section में लिके मैं उसका आपको answer दूँगा शुक्रिया